ذرا غور سے سمنا میرے دوستو میرے مسلمان بھائیو کیا کہتے ہیں ارے سسرال والے ہمیں تحفہ دے رہے ہیں یہ سب سے اہم بات ہے کہتے ہیں بھائی حدیعہ ہے تحفہ ہے اور تحفہ لینا یہ حرام تیوری ہے دلیل بھی پھٹ کر دیتے ہیں نہیں حدیث میں تم ایک دوسرے کو تحفہ دو تحفہ دوگے تو محبت بڑھے گی اللہ کے گھر میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہیز یہ تحفہ نہیں ہوتا ہے جہیز حدیعہ نہیں ہوتا ہے سن لیجئے یہ نام دیا گیا جہیز کو کہ جہیز یہ حدیعہ ہے جہیز یہ تحفہ ہے ہرگز ایسا نہیں ہے یہ نام دے دیا گیا ہے تحفہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیے تحفہ کیا ہوتا ہے تحفہ دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے اگر میں کسی کو تحفہ دوں گا آپ مجھے تحفہ دیں گے تو دل کی خوشی سے دیا جاتا ہے جہیز دل کی خوشی سے نہیں دیا جاتا ہے سننے جیے جن جن لوگوں نے اپنے بیٹیوں کے شادی کیے وہ اپنے دل کے اوپر خدا کو حاصل ناصر کر کے کہہ دے کہ میں نے اپنے دل سے دیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جہیز کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا اگر میں نے اپنی بیٹی کو اتنا اتنا سونا نہیں دیا اگر میں نے اپنی بیٹی کو اچھا سے اچھا سامان نہیں دیا تو اسے سسرال کے اندر تانے مارے جائیں گے اسے سسرال کے اندر ستایا جائے گا اسے سسرال کے اندر گالیاں دی جائے گی اس کی عصت نہیں ہوگی یہی اندر کا ڈر اور خوف یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاز حدیعہ اور تحفہ نہیں ہو سکتا ہے کی نہیں میرے دوستو ہر باپ کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے بھائی حدیعہ کے اندر ایسا ہوتا ہے تحفہ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ڈر اور خوف ہو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے لیکن جہاز کے اندر انسان کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے لہٰذا جہاز بھی تحفہ اور حدیعہ نہیں ہو سکتا ہے سننجیے حدیعہ اور تحفہ کے اندر کیا ہوتا ہے سننجیے حدیعہ اور تحفہ دینے اور لینے کے وقت میں کسی کا دباؤ نہیں ہوتا ہے جہاز کے وقت میں یہ دباؤ ہوتا ہے عورتوں کا دباغ ہوتا ہے بیٹے کا دباغ ہوتا ہے سسرال والوں کا دباغ ہوتا ہے تو پھر حدیعہ کیسے ہوا چلیے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں حدیعہ اور تحفہ دینے کے وقت میں کوئی انسان یہ نہیں سوچتا ہے یا یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے تجھے تحفہ دے دیا ہے اب تمہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا ایسا کوئی نہیں کہتا ہے لیکن بیٹی کو جب سامان جہز دیتے ہیں تو یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تجھے جہز دے دیا ہے ہم نے تیرے شہر کو اتنا لاکھ روپیہ دے دیا ہے ہم نے تیری شادی میں اتنا خلچ کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں ہمارے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا پھر حفہ کیسے ہوا گفٹ کیسے ہوا حدیعہ کیسے ہوا کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں دیکھئے اچھا چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں جب انسان کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہے حدیعہ دینا چاہتا ہے ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو کتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے حرام چیز کو حلال کرنے کے لئے تو جب کوئی حدیعہ یا تحفہ دینا ہوتا ہے تو حدیعہ اور تحفہ دینے کے لئے بڑے بڑے قرصے نہیں لیے جاتے ہیں سود پر قرصہ نہیں لیا جاتا ہے گھر بیچ کر کے کسی کو حدیعہ نہیں دیا جاتا ہے کسی کو دیتا ہے کوئی انسان اگر کسی نے کسی انسان کو گھر بیچ کر کے گفٹ دیا تو کہیں گے پاگل ہے جہیز کے اندر یہی تو ہوتا ہے کہ بڑے بڑے قرصے لیے جاتے ہیں گھروں کو بیچا جاتا ہے اسی طرح سے سود پر قرصے لیے جاتے ہیں بھلا ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ جہیز حدیعہ اور تحفہ کیسا ہوا مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ایک حرام چیز کو ثابت کرنے کے لئے کیسے کیسے ہیلے اور بہانے لگاتے ہیں ذرا گھر سے سنیے گا یہ پوائنٹ بھی توفہ اور گفٹ دینے میں کوئی انسان فضل خرچی نہیں کرتا لیکن شادیوں کے اندر جہیز کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ فضل خرچیوں سے کام لیتا ہے تو جب فضل خرچی سے کام لیتا ہے تو یہ حدیعہ اور توفہ کیسے ہوا میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے جو مال حرام ہے اس کو حلال کرنے کے لئے یہ ہیلہ اور بہانہ تراش لیا ہے جہیز یہ خوشی سے دیا جاتا ہے جہیز یہ ہمیں توفہ میں دیا گیا ہے سن لیجئے میرے دوستو جہیز نہ ہی توفہ ہے اور نہ ہی جہیز کوئی بھی انسان خوشی سے دیتا ہے بلکہ اس جہیز کے پیچھے ایک در اور خوف ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹی کو مارا جائے گا ہمارے بیٹی کو ستایا جائے گا پتہ یہ چلا کہ جہیز کو توفہ اور حدیعہ کا نام دینا بھی جائز نہیں ہے